ایسے میں جبکہ ملک بر میں بے روزگاری کا معاملہ ایک بہت بڑا ایشو اوبر کے سامنے ہیں اور ہمارے نوجوان عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بے روزگار ہیں لیکن ہماری کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جنہیں خود روزگار یونٹ قائم کیے ہوئے ہیں اور اپنے علاوہ کے ہی ایک لوگوں کو بھی روزگار مہیا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان ہیں ان سے ہم بات کریں گے خیر مقدم ہے آپ کا السلام علیکم سب سے پہلے اپنا تعریف دیجئے میں میرا نام رئیس آمد کھانے اور میں مازگم کا رہنے والا ہوں اور میں اس ناردرن کیفی کا اونر ہوں میں اسی کو چڑھا رہا ہوں تو کیفی کھولنے سے پہلے آپ کی ایکسپیرینس ہوگی آپ نے کام کیا ہوگا کہیں جگہوں پر تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے بلکل بچپن سے میرا شوق رہا ہے کہ میں ہوتل منیجمنٹ کروں اسی لئے میں نے ہوتل منیجمنٹ میں بھی ڈگری کی اور مانسٹرز بھی اسی میں کی اور اس کے بعد میں نے بہت ساری جگہوں پر کام کیا تاج ویسٹ برینگلور، تاج ڈالو شرنگر، امیگوز میں رہا ہے اس اوپرنشنل منیجر بسکلی جو یہ کیفی کا جو آئیڈیا مجھے ملا وہ مجھے امیگوز میں ملا کیونکہ میں وہاں پہ از اوپرنشنل منیجر کام کر رہا تھا تو وہی پہ میرے مینڈ میں یہ آئیڈیا ہے میں خود کا بھی بزنس سٹارٹ کروں لیکن دیڈو فائنانشل پروبلم کی وجہ سے میں نے اس ٹائم یہ ریشٹرنٹ کا سٹپ نہیں اٹھا ہے اس کے بعد میں وہاں سے نکلا تو آئی وز ورکنگ ان آئیلینڈ ایف ایسی کیلز حمایت سنٹر وہاں پہ میں از ای ہسٹیلی ٹرینر تھا ہوتل منیجمنٹ پڑھاتا تھا وہاں پہ تو اس کے بعد میرے مینڈ میں پہلے سے یہ آئیڈیا تھا یہ ریشٹرنٹ کولنے کا تو جب مجھے لگا پیرنٹس نے بھی بولا ہاں بزنس سٹارٹ کرو وہ یہ تو انہوں نے سپورٹ کیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ سٹپ لیا جی جب آپ نے ایک کیفی سٹارٹ کیا تو پیرنٹس کا یہاں فرنٹس کا کیسا رول رہا ہے اس میں اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں گے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ دیا اس ریشٹرنٹ کے جب سٹارٹنگ میں انہوں نے مجھے انکوریج کیا بہت سارے فرنٹس نے بھی مجھے ان کی کزنز فرنٹس سب انہیں مجھے انکوریج کیا لیکن کچھ فرنٹس یا کچھ ایسے پرسنس تھے جنہوں نے مجھے بیچ بیچ میں ڈسکوریج کیا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا لیکن پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا انکوریج کیا آپ سٹارٹ کرو اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پیرنٹس میں اس فیسلی میں پیرنٹس کی بات کروں گا پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا یہ ایک میتھ ہے یہاں پر جو فور اپی ریاض ہیں تو یہاں پر ایسے چیزیں نہیں چلتی ہیں مطلب اگر آپ ریسٹران ڈائلنگ کے بڑا سا تو اس میں آپ کو پیسہ بہت خرج کرنا پڑ گا تو رسک کا کام آنا جاتا ہے تو آپ پر کیا خیال ہے ایکسپیرنس جو آپ نے اتنے مہینوں میں آپ نے کیفے چلا رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے جی ہاں بالکل آپ جو بول رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے پہلے پہلے جب میں نے یہاں پہ میں جب یہاں پہ انڈر کانسٹرکشن جب یہ تھا تو تب سب ہی بول رہے تھے یہ نہیں چلے گیا باقی انشاءاللہ اگر ہم آج کی بات کریں یہاں پہ جو ینگ یوڈ جو آج کل سبھی ایجوکیٹڈ ہیں تو اگر ہم ینگ یوڈ کی بات کریں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس میں اور بہت اچھا فیڈ پیک رہا ہے ہمارا آپ تک آج تک میں آج تک کی بات کر رہا ہوں بہت اچھا ریس فانس ملا ہے جی تو آپ سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتے ہیں فیس بک کا تو سوشل میڈیا کا کس طرح کا رول رہا ہے آپ کے بزنس کو جو مطلب سپریڈ ہونے میں اور آپ کے مطلب پاپولارٹی ہوئی جو سوشل میڈیا کا کس طرح کا رول ہے جی بلکل اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو زیادہ اگر میرے کیفی کا جو رول رہا ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پر رہا ہے میرا جو بھی گیترینگ جو بھی پارٹیز وغیرہ سب کچھ اگر آپ سوشل میڈیا تو اس میں ہم دو یوز کرتے ہیں ایک میرا کیزن یوز چلا آتا ہے وہ جنید احمانی اس نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے سوشل میڈیا کی وجہ سے لب اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا جی ابھی جو کیفی آپ کا چل رہا ہے تو کتنا سٹاف ہے اور یہ مطلب کتنے لوگ آپ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں میرے انڈریسٹرہ ہم نائن کام کر رہے ہیں انکلوڈ می ہم ٹین ہیں یہاں پر جی تو ان کی تعلیم کیا ہے مطلب انہیں بھی یہ ڈگریز حاصل کیوں گی جی ہاں انہوں نے ڈپولوما کیا ہے ہوتل منیجمنٹ میں جتنے بھی اگر ہم سٹی وارڈز کی بات کریں جو ویٹرز ہمارے سب ہوتل منیجمنٹ دپولوما کر کے سکس منتھ دپولوما کر کے ہیں اور اگر ہم کوک کی بات کریں تو کوک کو ہے اس کے پاس بھی ایکسپیرینس ہے اس نے یہاں پر آر کے سرور میں کام کیا ہے اور بہت سارے ہوتلز میں کام کیا ہے اس نے پروفیشنل شف جی تو یہ بات آئیے کہ آگے آپ کیا پروگرام ہے مطلب اپنے کیفے کو یہاں دوسری جگہوں پر مطلب کھولنے کا آپ نے کوئی پروگرام رکھا ہے جی بالکل انشاءاللہ ہم جلدی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک آوٹلیٹ ہمارا جو نادرن کیفی کا وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دو آوٹلیٹ ہم انشاءاللہ دو آوٹلیٹ سٹارٹ کریں گے یہ بتائیے کہ آپ کا کیفے ہیں یہاں پر کون کون سی چیزیں ہیں وہ خاص ہیں مطلب جو دوسری جگہوں پر نہیں ملتے ہیں کون کون سی کیزیں زیادہ پر ملتے ہیں اگر ہم کفارا کی بات کریں گے تو یہاں پر کلالپورا کی بات کریں گے یہاں پر زیادہ تر بریانی وغیرہ ملتا ہے تو اگر ہم اپنی کیفے کی بات کریں گے یہاں پر کچھ یونیک ہے فر ایکزامپل بوئی ڈے پارٹیز رنگ سرمنیز گیٹرنگ سرویس ہوم ڈیلوری پیزا وغیرہ اس کے علاوہ بہت سارے مچ مورے بہت سارے کچھ ایسے یونیک چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم نے رکھی ہے جو ہمارے کفارا میں بھی ایویلیبل نہیں ہیں شیکس ہیں سب کچھ ایویلیبل ہے یہاں پر فاسٹ فوڈ سے لے کے کشمیری وازوان تک سب کچھ ایویلیبل ہے جی آخر پر ہمیں یہ بات آئیے کہ جو نوجان گھر میں بیٹھے ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن آپ کی طرح نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیروزگاری ہیں تو ان کے لئے کیا میسیج ہو گیا آپ بلکل اگر ہم آج کی بات کریں آج کی جنریشن کی بات کریں آج کل بہت سارے ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہیں گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ان کے مائنڈ میں بس سٹرس ہیں لیکن میں ان سے ایک مسیج دینا چاہتا ہوں سٹرس کے بجائے آپ تھوڑا بہت سوچو اگر گورمنٹ جاب نہیں مل رہا ہے سٹارٹ یور اون بزنس اس میں بہت مزہ ہے کیونکہ مجھے میں بہت زیادہ سیٹسفائی ہوں اپنے بزنس سے اور میں سبھی ینگ جنریشن ینگ یوتھ سے ایک اپیل کرتا ہوں اگر گورمنٹ جاب نہیں ہے تو اپنا بزنس سٹارٹ کرو اس سے کیا ہوتا ہے اسے بہت آپ جاب کریٹرز بنو گے جیسی کہ اگر میں ہوں میرا روزگار بھی مل رہا ہے اس ٹائم میرے ساتھ ساتھ اور دس بھی چل رہے ہیں تو میرے ساتھ سے بہت اچھا ہے اگر کوئی ینگ یوتھ ہیں انیمپلیمنٹ یوتھ میں ان سے اپیل کرتا ہوں اگر جاب نہیں ہے تو خود کا بزنس سٹارٹ کریں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ سر شکریہ